تو اللہ کے لئے کوئی بات ہماری غیر احم نہیں ہے اور اللہ ہی انکنڈیشنل پوزیٹیو رگارڈ دیتے ہیں انکنڈیشنل پوزیٹیو رگارڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ ماہر نفسیات کے پاس جائیں وہ آپ سے پیسے لیتا ہے اچھے خاصے اور سنی جاتا ہے سنی جاتا ہے سنی جاتا ہے آگے سے ٹوکتا نہیں ہے اسے کہتے ہیں انکنڈیشنل پوزیٹیو رگارڈ لیکن اس کے وہ پیسے لیتا ہے آپ جب سارا اسے سنا دیتے ہیں آپ کہتے ہیں تو بڑا اچھا بندہ اس نے تو میری ساری سنی ہے مجھے ٹوکا نہیں ہے تو بھئی اللہ تو پیسے بھی نہیں لیتے آپ اللہ کے سامنے کیوں نہیں باتیں کرتے ایکزیکٹ وہی بات اللہ میری زندگی میں یہ چل رہا ہے میں تھک گیا ہوں مجھے ہدایت دیں میں نہیں جانا چاہتا اس طرف میرے رب میں مشکلات میں ہوں میرے اوپر بہت امتحان آ چکے ہیں میں بس تھک چکا ہوں آپ کیوں نہیں اس طرح بتاتے اللہ کو بس یہی ایک فرق ہے یہی ایک فرق ہے کامیاب لوگوں میں اور ناکام لوگوں میں یہ ایک حیبٹ ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے جی اللہ سے غم شیئر کرنے کا اللہ سے بات شیئر کرنے کا فائدہ کیا ہے سورہ طلاق میں اللہ نے وعدہ کیا ہے اللہ نے کہا ہے کہ جو کوئی بھی میرا تقویٰ اختیار کرتا ہے تقویٰ سے مراد ہے کہ مجھے پہچانتا ہے اور میرے پاس آتا ہے اور میرا کہنا مانتا ہے اللہ اس کے لئے ایک ایسا راستہ نکال دیں گے ہر مشکل سے نکلنے کے لئے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا اور اس کی تفسیر حدیث میں آتی کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ اس کو ہر مشکل سے نکال دیتا ہے پھر اللہ کہتے ہیں کہ اسے ہم ایسی جگہ سے دیں گے رزق کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا یہ سورہ طلاق میں وعدہ اللہ کا کہ ایک ہم اسے مشکل سے نکال دیں گے دوسرا ہم اسے ایسی ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا ایک واقعہ چھوٹا سا ڈاکٹر آیان ایک سعودی عرب کے ڈاکٹر ہے پاکستانی ڈاکٹر ہے بہت بڑے نیرو سرجن ہیں وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں یوٹیوب پہ یہ ویڈیو بھی موجود ہے پاور آف اللہ کے نام سے یوٹیوب پہ وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہتے ہیں کہ میں ایک بار آپریشن کرنے جا رہا تھا جہاز جو ہے وہ پاک کرنا پڑا ائرپورٹ میں کسی بیچ بیچ میں کہیں رکھا جہاز کسی ائرپورٹ میں جہاز کو کھڑا کیا ائرپورٹ میں اب میں نے کہا جی کہ میں نے تو وہاں پہنچنا ہے آپ جہاز کو چلائیں انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو پہنچانے کے لیے دوسروں کو تو خطرے میں نہیں ڈال سکتے آپ ایسا کریں کہ آپ گاڑی پکڑیں آپ نے جہاں جانا ہے وہ قریب ہی ہے اتنا دور نہیں ہے آپ گاڑی پکڑیں ٹیکسی پکڑیں اس پہ آپ چلے جائیں انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے انہوں نے ڈرائیور کو پکڑا ٹیکسی کو پکڑا چلنا شروع ہو گیا راستے میں طوفان مزید تیز ہو گیا اور وہ گاڑی ان کی ایک گھر کے سامنے جا کے رکی مجبوراً انہیں روکنی پڑی طوفان میں وہ گاڑی اب اس گھر کے سامنے جا کے رکی انہوں نے ناک کیا ناک کیا تو ایک بڑھیا باہر نکلی بہت بڑھاپے میں تھی جھوریاں پڑی ہوں تھی اس کے چہرے پہ انہوں نے کہا جی ہمیں اندر آنے دیں بہت بارش ہے بہت طوفان ہے ہمیں ڈر ہے ہمارا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے تو ہم ذرا ٹھہریں گے کھانا شانا کھائیں گے نماز پڑھیں گے پھر نکل جائیں گے اس نے کہا بلکل بسم اللہ آپ آئیے اب وہ اندر گئے ہیں تو دیکھتے کہا ہے کہ ایک بچہ زمین پہ لیٹا ہوگا ہے گدے پہ اور وہ بڑھیا بار بار اس کے سر پہ پٹیاں کر رہی ہے اور بڑا پریشان لگ رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے اس نے کہا کہ اس کو کوئی دماغ کی بیماری ہے اس کے ماں باپ نہیں ہے یتیم ہے بچہ میں اس کی دادی ہوں تو یہی میرے لئے باہت سہارا ہے تو میں اس کا علاج کروانے کے لئے بڑی جگہ گئی ہوں لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو نہ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں جو ٹاپ نیرو سرجن ہے اس کے پاس لے کے جائیں وہ اس کو جائے اچھا دیکھے گا تو کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں گئیں انہوں نے کہا میں نے بڑی بار کوشش کی ہے ان سے اپوائنٹ ہی نہیں ملتی نہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں میں کہاں سے لے کے جاؤں انہوں نے کہا مجھے نام بتائیں میں بھی ڈاکٹر ہوں میں اس سے سفارش کروں گا آپ اتنی اچھی عورت ہیں آپ نے مجھے یہاں رکھنے کی جگہ دی اس نے کہا ڈاکٹر آیان تو کہتے ہیں میں رونے لگ گیا ڈاکٹر آیان تو وہ رونے لگ گئے اور پھوٹ پڑے تو بڑیہ نے کہا کہ آپ رو کیوں رہے انہوں نے کہا کہ میں ڈاکٹر آیان ہوں انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے اللہ سے دعائیں کیوں گی کہ اللہ بچے کا کچھ کریں تو اللہ مجھے یہاں لے آئے ہیں اور جس طرح لے کے آئے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے یعنی اللہ کی جو فورسز ہیں اللہ کی جو فوجیں ہیں اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے لیکن ہم اس سے بالکل غافل ہیں شیطان نے ہم اس سے غافل کیا ہم اللہ سے مدد ماننے کی وجہ ہم دوسروں کے پاس بھاگ دیں تو ایسے بڑے واقعات ہیں آپ کو سلف کے زندگیوں سے ایسے بڑے واقعات مل جائیں گے جس میں ثابت ہوا کہ اللہ جب اپنی فوجوں کا استعمال کرتا ہے تو پھر اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام آپ سوچیں دشمن کا بچہ جو دشمن ہے دشمن کا بچہ فیرون سارے بچوں کو قتل کروا رہا ہے کہ کس لیے کہ کل کو یہ کھڑا ہوکے میرے خلاف نہ نکل پڑیں بنی اسرائیل کے سارے بچے قتل کروا دیئے لیکن اللہ اسی بچے کو اس کے محل میں لاکے پروش دلوائی جس نے اس کو بڑا ہوکے شکست دینی تھی یہ impossible ہے ہالی وڈ بھی اس طرح کی مووی نہیں بنا سکتا اس طرح کا سین کریئٹ نہیں کر سکتا لیکن اللہ نے کیا اسی بچے کو اس کے محل میں لے آئے تو اس لیے اللہ کے لیے کچھ impossible نہیں ہے یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے چوتھی habit یہ تین habit ہو گئے کہ اپنا غم اپنی بات اللہ سے شیئر کریں یہ سکسسفل لوگوں کی habit ہے چوتھی habit ہے never ever 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 give up کبھی حمت مت ہاری ہے اور کس سے سیکھئے انبیاء سے سیکھئے سب سے depressing situation اس سے زیادہ depressing situation نہیں ہو سکتی اس سے زیادہ مایوسی کی situation نہیں ہو سکتی کہ مچھلی مچھلی کے پیٹ میں اندھیرہ پھر سمندر کی گہرائی کا اندھیرہ اور پھر سمندر کے نیچے جو ہیں وہ وہاں پہ اندھیرہ کون تھے یہ نبی یونس علیہ السلام بندہ کہیں کمرے میں بند ہو جائے تو چلو کھٹ کھٹ آتا رہے گا کبھی تو کوئی آواز سنے گا نا کمرے میں جنگل میں ہے کبھی تو کوئی آئے گا نا جنگل میں آکے دروازہ کھولے گا اب یہ بتائیں مجھے مچھلی کے پیٹ میں ایک بندہ ہے اور مچھلی سمندر کی گہرائیوں میں کون آواز سنے گا کوئی سنے گا کوئی سننے والا ہے صرف کون سننے والا ہے اللہ تو انہوں نے اس مایوسی کی حالت میں کس کو پکارا اللہ لا الہ الا انتہ سبھانکہ انی کنتو من الظالمین اللہ میں میں ظالم ہوں مجھ سے گلتی ہوئی ہے تو پاک ہے تو مجھے معاف کر دیں اب علماء کہتے ہیں کہ جو بندہ اندھیروں کی گہرائیوں میں ہو جسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہو میں کیا کروں زندگی کہاں جاری اسے اس کا ورد کرنا چاہیے بہت زیادہ لا الہ الا انتہ سبھانکہ انی کنتو من الظالمین لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا مایوس نہیں ہوئے مایوس ہو چکا ہے وہ ورنہ اصل نام تو اس کا عزہ زیلہ ابلیس کا مطلب ہے مایوس ہو چکا ہے وہ لیکن انبیاء مایوس نہیں ہوتے تھے کامیاب بندہ کبھی مایوس نہیں ہوتا چاہے حالات کیسے مرضی ہو کیوں اسے پتا ہے کہ میں کس کی عبادت کرتا ہوں جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی پتہ بھی نہیں گرتا اللہ کو پتا ہے پتے کا اللہ کو پتا ہے کہ پتہ کہاں گر رہا ہے تو آپ کے غم کا اللہ کو نہیں پتا آپ کی مشکل کا اللہ کو نہیں پتا کیا خیال ہے پتہ ہے نا اگر پتہ پتہ کیا ہے بے جان چیز اگر پتے کا اللہ کو پتا ہے کہاں گر رہا ہے تو آپ کے غم آپ کے آنسوں کو بھی اللہ کا پتہ ہے لیکن اگر مدد مانگی جائے تب تو یہ جی ہماری فورت حیبٹ یہ آپ دیکھیں کچھ لوگ جو ہے وہ بلکل تب گیو اپ کر دیتے ہیں جب بلکل کامیابی ان کے قریب ہو تب وہ گیو اپ کر جاتے ہیں تو ایسا ہمیں نہیں بننا ہمیں چلتے رہنا ہے دوڑتے رہنا ہے مشکلات کا مقابلہ کرتے رہنا ہے کھڑے ہونا ہے چیلنجز کو فیس کرنا ہے چونٹی اگر کسی راستے سے گزر رہی ہو اور آپ اس کے سامنے اپنی انگلی رکھ دیں تو وہ آپ کے انگلی اٹھانے کا انظار نہیں کرے گی بلکہ اپنا راستہ بدل کر اپنی منزلیں مقصود کی طرف چل پڑے گی تو چونٹی سے سیکھنا چاہیے چاہے اس کے سامنے رکاوٹ آجائے وہ اپنے مشن سے نہیں ہٹے گی اپنے فوکس سے نہیں ہٹے گی اس نے وہیں جانا ہے جتنی منزلیں رکاوٹیں کھڑی کر دیں اور راستہ بدل کے دوسری طرف چلی جائے گی یہی اسی طرح مسلمان ہوتا ہے اب یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ انسان کی نیچر بتاتے ہیں سائیکالوجی بتاتے ہیں نفسیات انسان کی کیا ہے اللہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ انسان جب اس کو اچھائی پہنچے تو بڑا خوش ہوتا ہے لیکن جیسے اسے کوئی شر چھولے کوئی مشکل آجائے تو اسی وقت مایوس ہو جاتا ہے گیو اپ کر دیتا ہے کہ میری زندگی برواد ہو گئی میرے ہی ساتھ یہ کیوں ہوا میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں بھئی انبیاء نے کیا کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا ان کا کیا قصور تھا کہ ان کے بیٹے بھی جو ہے ان سے چھین لیے گئے وفات ہو گئی بیوی جو ہے اس کی وفات ہو گئی جب شیبے ابھی طالب میں تھے اتنی مشکلات میں انہوں نے زندگی گزاری تو بات یہ نہیں ہوتی قصور بات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے جتنی محبت کرتے ہیں اس کا اتنا امتحان لیتے ہیں کیوں ایک تو اس کے گناہ ماف کرنے کے لئے دوسرا اسے کمانڈو بنانے کے لئے کمانڈو کی ٹریننگ سخت ہے سولجر کی ٹریننگ آسان ہے جس سے جتنا بڑا کام لینا ہے اس کو اتنی مشکل میں ڈالنا ہے اسے کھلے میدان میں چھوڑ دینا کہ چلو مقابلہ کرو سیکھو تم نے سکھانا ہے لوگوں کو سکھانا ہے آگے جا کے جب تک تمہیں خود نہیں پتا ہوگا غم کیا ہوتا ہے تم لوگوں کو کیا سکھاؤگے غم کیا ہوتا ہے اس لئے یہ چیز مایوس ہونے والی نہیں ہے یہ خوشخبری ہیں صحابہ پہ مشکل نہیں آتی تھی پریشان ہو جاتے تھے کہیں اللہ تو نہیں نراز بیمار نہیں ہوتے تھے پریشان ہو جاتے تھے کہیں اللہ تو نہیں نراز لیکن ہم بالکل الٹ تھوڑی سی مشکل آئی اسی وقت حمد ہار کے بیٹھ گئے اللہ سے شکایت اللہ سے شکوے شروع اور اللہ سے نرازی ہیں شروع نمازیں بھی کم کرنا شروع کر دیں جبکہ سورہ انبیاء میں اللہ انبیاء کی ایک کوالیٹی بتاتے ہیں یہ بھی سکسس فلونگی کامیابی ہے کہ جب ان پر مشکل آتی ہے وہ مزید پکے ہو جاتے ہیں